اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوارڈی میں بچی کو آغوا کرنے کی کوشش ناکام ایک گرفتار محض دو مہنے یہ نامہ مندیر کو عوام کی جانب سے ڈیڑھ کروڑ کے قریب چندہ اب بیلغام میں بھی ڈراغن فروٹ کی پیداوات تیبو سلطان نگر کے آیان خان کی خانپور کے سنگھولی پولز میں ڈوب کا نوت بارش کے دنوں میں نوجوانوں کا اعتیاد کی ضرورت بیلغام ہوای اڈا پھر ہونے لگا مسروف مسافروں کی نقل و حرکت میں اضافہ اور آخر میں مسلم کنڈکٹر سے ایک خاتون کی بحث خبر تفصیل سے جائن مونی قتل معاملے کو لے کر اعتجاد جاری ہے اب تو ویدان ساؤت تک اس کی گونت سنائی دے رہی ہے کہا یہ بھی جارہا ہے کہ جب مجرموں کو غرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ تقریباً صاف ہو چکی ہے تو کیا اعتجاج بھی کسی سیاسی مفاد کے لیے تو نہیں کچھ ہندت و تنظیم میں اسے ہندو مسلم رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے دوسرا جو ملزم ہے وہ حسن ڈھلائیت ہے اور اسے لے کر کئی ساری کہانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن پولیس کے سامنے معاملہ صاف ہے جبکہ کئی مسلم اداروں نے بھی اس قتل کی مذہب مت کی ہے ہکیری میں مسلم سماج کی جانب سے اعتجاج کرتے ہوئے جائن مونی کے قاتلوں کو سکت سزا دینے کا مطالبہ کیا گا ہے یوہا بریگیڈ نامی ہندت و تنظیم نے بھی اپنا مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ ریاست میں ہندو قائدوں پر حملے ہو رہا ہے لہٰذا ہندت و سوچ و فکر کے لوگوں کو حکومت تافظ پرمائے محسور میں ٹی بین گوپال کا قتل اور جائن مونی کا قتل اس طرح دو وارداتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے ویدان ساؤت کے سامنے بھاجپا کی جانب سے اعتجاج کر معاملے کو سی بی آئی کو سومپنے کی مانگ کی گئی لیکن وزیراعالہ صدرامہ یا نے کہا کہ معاملے کو سی بی آئی کو سومپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرناٹک پولیس اس معاملے کے لئے قابل ہے خیر جائن مونی قتل معاملے کو لے کر تقریباً شہر دیہات میں اعتجاج کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مہارشت کے کچھ علاقوں میں بھی اعتجاجی جلوس نکالے گئے واضح رہے دونوں مجرموں کو بیلگام لاکر پھر چکوڑی جیل میں رکھا گیا ہے نارائن ماری ہی اہم مجرم ہونے کی بات کہی جاری ہے تب تیش جاری ہے پولیس اور بھی کچھ پہلو ہے کہ آج اس طرح معاملے کو خنگالنے کی کوشش کر رہی ہے بڑی سنجیدہ خبر بیلگام والوں کے لیے بچوں کو آگواہ کرنے کا گروہ بیلگام میں سرگرم ہونے کی افوائیں چل رہی ہے اطلاع کی مطابق ہندوارڈی مہاویر گارڈن کے قریب چودہ سالہ طلبہ ٹوشن سے گھر جا رہی تھی تقریباً مغریب کے وقت لڑکی کو زبران اٹھا کر ایک شخص نے لے جانے کی کوشش کی لڑکی نے چلانا چروع کیا کچھ لوگوں کو لگا کے لڑکی والید کے ساتھ ہے لیکن چیخنا چلانا دیکھ کر کچھ لوگ داؤڑے تو اس شخص نے اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر باغ نکلا اس آگواہ کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکالا گیا ہے اس واردات کی چرچہ شہر میں ہونے لگی لہٰذا لوگوں نے تلکوڑی پول ستھانے میں فریاد کی خیر آگواہ کرنے کی کوشش کرنے والے شخص نے پہلے چوکلٹ دین کی کوشش کی لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا پولیس نے عوام کو کسی طرح کی افواؤں پر بھروسہ نہ رکھنے کی گزارش کی ہے ڈی سی پی شیخ آری ایشٹی نے سافی اوقت بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملازم کا پتہ لگ چکا ہے جس کا نام پاٹیل ہے ماروتین اگر سامرار روڈ کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے لہٰذا افواؤں پر بھروسہ نہ کریں ایسا بھی کہا گیا ہے لیکن عوام میں اگواہ کرنے کا گیروہ بلغام میں سرگرم ہونے کی چرچہ زوروں پر رہے اللہ ممندیر کے کمائی میں زبردست اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے حال ہی میں گنتی کے دوران کل ایک کروڑ ستیس لاکھ کا چندہ عوام کی جانب سے ملنے کی بات سامنے آئی ہے جس کی گنتی کی گئی یہ اللہ ممندیر کو بلغام سے لگے ساتھ ریاست کے دیگر علاقوں سے بھی لوگ جاتا ہے خاص کر مہاراستے بھی آتے ہیں کروڑوں کے ملکیت تو ہے لیکن آج بھی بنیادی ضرورتیں نہیں ہے ایسا عوام کی جانب سے کہتے ہوئے دیکھا گئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاص کر کرناڑک حکومت نے مفت خواتینوں کا سفر شروع کیا ہے تو یہاں ظاہرین کی تائدات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ایسا بتائے جا رہا ہے موسیقی بلغام کے اطراف میں پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں بہتے جھرنے پہاڑوں سے اچھل کر گرتا پانی کے نظاریں دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف جگہوں پر نوجوانوں کی جانب سے پکنک کے طور پر بھی موز مجا کی جاتی ہے خاص کر چھٹی کے دنوں میں چکلے کٹوارڈ گو کا کمبولی تیلاری کے ساتھ اب خاناپور مان کے قریب سنگولی فالس بھی عوام کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے مائل کر رہا ہے خوبصورت قدرتی نظار ہے سبھی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں مائل کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ excitement جان پر بھی آ جاتی ہے اسی طرح کی واردات ایک بار پیش آئی ہے ٹیپ سلطان نگر کے طالب علم آیان پتھان سنگولی فالس دیکھنے کو اپنے دوستوں کے ساتھ گئے چھے سے سات افراد جانے کی بات کہی جاری ہے پہاڑ کے اوپر سے گرنے والے پانی کا مزا لینے کے لیے پانی کے نیچے چلے گئے آیان اور منجونات گہرے پانی میں گر گئے منجونات کو کسی طرح نکالا گیا لیکن آیان پتھان پندرہ منٹ تک باہر ہی نہیں ہے لہٰذا آیان کے موت اسی میں ہو گئی حادثہ واردات انسان کی گلتی سے ہی پیش آتے ہیں ضرورت ہے اپنے جذبات کو قابو پائے اور اعتیاد سے قدرتی مناظر کا لطف اٹھائے کیونکہ جان سب سے قیمتی ہے اور یہ اللہ کی جانب سے نیامت ہے کیونکہ زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے پر اپنی بھی ذمہ داریوں کو سمجھے کیونکہ کچھ لمحوں کی گلتی پیچھے کئی لوگوں کو صدمہ پہنچا جاتی ہے والدین اپنے بچوں سے آنے والی زندگی کا خواب سجائے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر اولاد کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آیان کے مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو سبر عطا کرے آیان گورنمنٹ آئی ٹی آئی کا تعلیب علم تھا ڈریکن فروٹ مریضوں کے لیے باہر سے مگوائے جاتا رہا ہے لیکن دور موجودہ میں بارش کا کوئی بھروسہ نہیں تو بلگام کے کچھ کسانوں نے ڈریکن فروٹ کی پیداور کرنا شروع کیا ہے ڈریکن فروٹ کی فصل بستوار کے کچھ خیتوں میں لگائی جانے کے بعد کہی جا رہے ہیں ڈریکن فروٹ شگر ڈنگیو کلسٹرال اور دل کی بماریوں کے لیے مفید کہا جاتا ہے پر کیا یہ پیداور کامیاب ہوگی ایسے سوال بھی کیا جا رہے اتنا تو ضرور ہے کہ آپ ڈریکن فروٹ بھی بلگام کی سرزمین سے اگرائے بلگام ہوای اڈا ایک بار فر مسروف ترین ہوای اڈا بنتا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دوزار تئیس میں کل دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب مسافروں نے سفر کیا خاص کر بینگلور بلگام سفر سب سے زیادہ کیا گیا محض مئی مہنے میں نوہ ہزار ایک سو سترہ لوگوں نے بلگام سے بلگام سے بلگام تک کا ہوای سفر کیا ہے فیلال سٹار ائر کی بلگام سے اندور احمد آباد بمبئی جوتپور جائپور ناسی خیدرباد تیروپتی ناکپور کے لیے ہوای سورت مہیا کی جاری ہے آخر میں اہم ترین خبر آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کہ کیسے خاتون مسلم کنڈیکٹر سے بحث کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے مذہبی رسومات یا مذہبی پہچان گھر میں یا مسجد میں کریں بس میں نہیں کر سکتے کیونکہ بس سرکاری ہے اور آپ سرکاری ملازم ہے پہلے تو کنڈیکٹر کہتا ہے کہ میں پہلے صحیح پہنتا ہوں پر بحث کرنے کے وجہ سر سے ٹوپی نکالنا ہی بہتر سمجھتا ہے خیر جو خاتون بحث کر رہی تھی کون تھی معلوم نہیں پر بحث وہاں ختم تو نہیں ہوتی کیونکہ معاملہ کیا صرف یہ کہ ہی دھرم کے لوگوں کے لیے ہے کیا صرف مسلمانوں نے ہی تمام قانونوں پر عمر کرنے کا ٹیکہ لے رکھا ہے پھر سرکاری دفتروں سے تمام دیگر مذہب کی شناکتوں پہٹانا چاہیے کیونکہ یہ ملک سیکیورر ملک ہے بندی ٹیکہ بھی تو سرکاری ملازمین ان کو نکالنا پڑے گا اگر سکھے تو اسے بھی اپنی پہچان کو ختم کرنا پڑے گا دراصل یہ یوں ہی نہیں ہو رہا بلکہ سنگیو چاردارہ کے لوگ جان بھوش کر کسی نسلمان سے اُلج جائیں گے ایک کومن سیویل کوڑ کی تیاری ہے پر ان آندھ وقتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لگے گے آگ تو آئیں گے کئی خرصت میں یہاں ہمارا مکان تھوڑی ہے مطلب سبھی دھرم کے لوگوں کو اپنی پہچان گھروں میں رکھ کر آنی ہوگی سی کا نام تو کومن سیویل کوڑ نہیں خیر یہ بحث اسی طرح سے جاری رہے گیا اور یہ بحث کرتے رہیں گے ان کا کامی یہ ہی ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحادن شکریہ لافیز یہ کا نام تو یوں ہ reinforced wären سکریہ خبروں کا نام تو ابجکشن ہے کانون کا این کا نام تو کین سکریہ آپ کو زیادہا کریں responding دین GunAN آپ کو پہنCK دیننگ کیٹھیں آپ کوatableด کروں کو اب کو زیادہ پہنچ Miaو ن ojos کیٹھیں آپ آپ کو پہنچ پہنچ گی ہیا پہنچ گی لیکن اوقائ کیا پئے کہ یہ لہ又 نہیں امتر کا یہ لہی احنا چلت دیا ہے یہ فادش دیا ہے یہ لہی احنا چلت دیا یہ شئی忘ہ committee یہ پہ emergence策 любی ہے یہ پہ ہوسکت کرنا ہے آپ پہلا بہوں مٹھی تکے نہیں sash منی سے دیا سکلا تو اس پہلا بڑا اب اس پہلا پہلا بگر موسیقی موسیقی